لیکن ایک بات یاد رکھئے گا تکلیف یا آزمائش یا پریشانی اللہ سے مت مانگئے کبھی بھی مت مانگئے کتنے لوگ بولتے ہیں رہے تو ڈر گیا میں راتا تو دکھاتا دیکھتا ہوں دو دو ہاتھ کرتا ہوں میں تو سامنے ہی حق بات بول دیتا ہوں یہ حکمت نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا نہیں نہیں بہت کچھ ہو جاتا ہے جیل میں فالتو بیس سال پچیس سال نکل جاتا ہے ایک آدمی تھے انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ تُو مجھے دنیا ہی میں تکلیف دے دے یعنی جو سزا وہاں دینے والا یہی دے دے تو اللہ نے دکھایا ان کو صحیح مسلم حدیث نمبر 2-6 ڈبل ایٹ کتاب الزکر و الدعا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گیا ان کی یادت کے لئے بیمار ہیں دیکھنے کے لئے گئے ہم اور اب اگر بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اگر ہم صبح جاتے ہیں تو شام تک ان کی دعا چلتے رہتی ہیں اور اگر شام میں جاتے ہیں تو صبح تک دعا چلتے رہتی ہیں تو اگر صبح ایک وقت گئے اور شام میں ایک وقت گئے دونوں ملا کر کتنے ہوں گے ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اس لئے خیر خریت پوچھتے ہیں بھائی صاحب کیسے ہیں کچھ ضرورت ہے کیا میری اللہ سب صحیح کر دیں گے گھبرانی کی بات نہیں ہے بس اتنا بولنے گا ایک لاکھ چالیس ازار فرشتے دعا کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ تو ایک بندہ تھا اس نے مانگ لیا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے دنیا ہی میں تکلیف جو دینا ہے دے دے وہاں مت دینا اللہ نے کہا اچھا فسارا مثل الفرخی تو وہ آدمی جو ہے مرغی کے چوزے کی طرح ہو گیا مرغی کا بچہ کتنا ہوتا چوزے کی طرح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ملنے کے لئے بولے کیا دعا کیے تھے کچھ نہ کچھ مانگے ہو بولے میں نے یہ مانگا کہ اللہ وہاں مد دے پوری تکلیف یہیں دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے تھا ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ فی حسنا وقنا عذاب النار اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے جہنم کی آگ سے بچا لے یہ تو کیا مانگ لیا بولے میں نے ایسا مانگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو تو دوبارہ وہ اچھی کنڈیشن میں آ گیا تو اسے یہ پتا چلا ہمیں اور آپ کو تکلیف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آ جائے تو صبر کرنا ہے اور جمع رہنا ہے جمع رہنا ہے اور اگر بیماری ہو جائے تو ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا کہ وہ کتنے سال تک بیمار رہے اٹھارہ سال تک بیمار رہے تو وہ بیمار رہے جبکہ وہ نیک آدمی ہیں آج کل کچھ لوگ چڑھاتے ہیں دیکھو یہ نمازی ہے یہ قرآنی ہے سب کچھ ہے دیکھو کتنا بیمار ہے میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں نعوذ باللہ یعنی میں اپنے بارے میں نہیں بولا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں نمازی نہیں پڑھتا ہوں کچھ نہیں لیکن میری دکان بھی اچھی چل لائی ہے میں بیمار بھی کبھی نہیں پڑھتا ہوں ایسے لوگ تانہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو ان کو تانہ دینے دیجئے لیکن جب اللہ ان کو پگڑ لیں گے تو پھر اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتے ہیں اب آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا